اللہ الرحمن 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 صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عبادت کیلئے عطا کیا گیا ہے لہذا اس کے اندر جتنا ہو سکے آدمی احتمام کے ساتھ عبادت کرے جیسے اگر کسی وزیر آزم کی طرف سے یا کسی ملک کے صدر کی طرف سے اعلان ہو کہ بھئی یہ ایک مہینہ ہے تمہارے پاس اسے ایک مہینہ کے اندر جتنا ہو تم خزانہ لے سکتو لے لو ہر آدمی اپنی مصروفیات طرف کر کے خزانہ لینے میں شروع ہو جائے گا ایسے یہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ عامال کرنے کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ کی خزانوں میں سے رحمتیں لینے کا مہینہ ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مہینہ اصل نوجوانوں کے لئے ہے نوجوانوں کی عبادت کے لئے ہے لیکن اس کے اندر نوجوان طبقہ کیونکہ بڑھے تو بیچارے ہیں گیارہ مینے ویسے عبادت کرتے ہیں گھر سے مسجد مسجد سے گھر لیکن نوجوان جو ہے ان کے لئے خاص طور پر جو ان کو اس مہینے کے اندر احتمام کرنا چاہیے لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ نوجوان طبقہ رات کو کرکیٹ کے اندر مصروف جب پوری رات کرکیٹ کھیلتے ہیں تو پھر صبح کو سو جاتے ہیں فجر پڑھ کے پھر پورے دن کی نمازیں ذکر اذکار اور تلاوت تو اپنی جگہ پہ نوافیل تو اپنی جگہ پہ لیکن ان کے فرائز چلے جاتے ہیں کتنا بڑا نقصان ہے کچھ لوگ جو ہے اس کی حمایت کر رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے سہی ہے تو ان کی اپنی ایک رائے ہے لیکن جو ہے جو ہے جو ہے اصل بات یہ ہے کہ بہت بڑی نقصان کی بات ہے کیونکہ ایک آدمی جب پوری رات کرکیٹ کھیلتے ہیں تو نوجوان تو پورا دن سو جائے گا جب پورا دن سو جائے گا تو اس کے فرائز چلے جائیں گے ہونا تو یہ چاہیے تھا ایک سمہینے کے اندر نوافیل کی دلاوت کی اور دوسرے چیزوں کا اعتمام کرنا چاہیے تھا لیکن جو ہے ہم تو فرائز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کرکیٹ کھیلنے کے وجہ سے ایک تو یہ نقصان ہوا دوسرا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے عیضہ مسلم ہے وہ سارے لوگوں کی نیدیں خراب ہو رہی ہیں پھر فضور لائٹیں جو ہے وہ چوری کی لائٹیں لگائی جا رہی ہے تو بہرحال جو ہے یہ کئی گناہوں کا مجموع اللہ تعالیٰ سے نوجوان